حضرت کمیر خسرو کوشش کرونا سکتا ہے کہ پنجابی میں تردبان ہو جاتا ہے آپ کے سر کے لئے جو سوچ ہے حصل میں یہ جو محفل سما ہے میں چشتی ہوں شاہی نہیں لیکن میں نے ایک بات کی محفل سما میں جاتا ہے ہمارے رہنجارتان کو نوشائی آپ کی طرح سکار کریں یہ نوشائیوں کا رنگ کچھ حجیب ہے چشتی سیتھی سیتھی کوالی سنو دے چشتی اگر ان کے ساتھ کچھ سابری ہوگا تو وہ بھی سیتھی سیتھی سنا یہ جو نوشائی ہے یہ عذاب پیابیش بودے قردن روڈن نوشائی عذاب پیابیش بودے قردن نوشائی اسمار یہاں اس لیے پر ان کا یہ نوشا جی یہ بادشاہ پاک سلیل آرہ وانکسلو بادشاہ یہ نوشو پاک کو عطا کریں یہ مقامر طریقت کی مولا علی سے مل کر مولا علی سے مل کر خاص جو جو ہم نے سما کرتے ہیں اکثر لیکن سیدھی سیدھی چشتیوں کے پاس سیدھی سیدھی کو یہ قادر غزل پیش کر دیئے بیگر پیش کر دیئے لوں جی سمہاؤں گے یاں ذرا سر اگر امیر خزروں نے اس مقام کو حاضر نازل تو اصل میں وہ میرے پیر بھائی کھڑے سامنے سوفی صاحب یوں نے آج مجھے فرمایا یار کوئی ناما قصص بسی مجھے حسیلی بڑی آئی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ کئی مریدوں کی نظر میں تو مرشد بھی ہیں یہ گلہ کے درمیش بیٹھے کئی آج ان کو سچیار پاک کی سیر تک سمجھے بیٹھے ہیں تو وہاں تک بھی یہ ملے گی کوئی نوشو پاک تک کوئی بابا بخش جمال کوئی حضرت نا غوث پاک کی سیر پہ آج سمجھ کے بیٹھا کوئی اتکا دھوڑا ایسا بھی ہے کہ جو مولا علی کی سیر تک سمجھ کے بیٹھا اور کوئی غلام ایسا بھی ہے کہ جو حسینوں میں تم کو سوا جانتے ہیں بتوں میں بھی چلوا نماز ہیں جو ہیں اہل دل دل رما جانتے ہیں تو میں لوگ کیا جانے کیا جانتے ہیں مگر ہم تو اپنا مگارا ہم یہاں تک اگر مرید پہنچے گا تو اس کی منزل ہے ان کے دیئے کوئی مسئلہ ہے اور حیاء اللہ السلام حیاء اللہ السلام آواد آتی ہے آج مرتبہ شریعت رکھنی پڑتی ہے تو پنجابی سے سرکار میں اپنے والد صاحب کو بچے سرکار ہوں کہ پنجابی سے تک سما کی ہونے کیا سلاہ مشورہ نہیں ہوں گا کہاں جی ہوں گا کہنا وہ سلاہ ہے شریعت دی کہ سلاہ آجاؤ سلاہ مشورے واسطے کے سلاہ کتنا پامانے یہ جڑی نوشاہی جڑی سما رکھ دی اینہ دا بھی حیاء اللہ السلام حیاء اللہ السلام ہے لیکن کو آٹنا نہیں ہے اینہ دی سلاہ اینہ نے اپنے یار سلاہ مشورہ کرنا ہے کہ سرکار کا نوکرد اپنے ساری ساتھ لے کوئی اینہ بچوں ہے گا تے ہونوں نواز آدھے میں چھے سماہ دا مطلب اے ساہی دا واقعی ساہینوں کو ان کو کبھانی سلاہ سکتا کچھ بھی نہیں اینہ آواز دے تھا اے ساڑھے بچوں کے دلی دے ہیں تو ہندی ساہ دہ پڑھتے ہیں اوک اندی جی ارے منبو ہنبو تیرے دیکھیں ایسا نہ دیکھا بھالا ہے دونوں جہاں کو لوٹ کے بیٹھا پر بھی بھولا بھولا بھالا کیسے نائے ننگوالے بس صرف موڈے واسطے جو منم بہوے خیالے ہو حضرت امیر خسرو تو جتو بڑا عجیب مقام بڑیا کہ حضرت امیر خسرو سرکار جتو کاروبار دے گرس دے گچ گئے دین سے خیال آیا کہ پانی پر کنال تا ایک مردہ کلندر بیٹھا ہے تو انہوں نے میں منا یا نا منا چلو ایر بھائی نے دستا کیتا ہے کہ خسرو تو اپنی جارتا پچھنا نیچامو دین دل لیوالیا لیکے آیتا ہے نیچامو دین دل لیوالیا وہ آیا ہے کہ سرکار کاروبار دے گردناڑ چلنا سرکار نے پہلے بھرما دیتا اوکے بھولے کلندر بیٹھے ہیں بڑے عدبناڑ کیا ہی تیرے دو پہلے میرا سلام پیش کریں کہ نیچامو دین اور ڈلی آلا آن چلنا انہیں سرکار تو انہوں سلام دے گئے انہیں جا کے ذا ہی کہ سرکار تو انہوں سلام دے گئے گئے سرکار میں دیں گئے سرکار نے فرمائی تیرا پیو درباری نہیں ہے تیرا پیو نیچامو دین اور ژرباری نہیں ہے نہیں بڑا پریشان ہوئے کیونکہ مرید دا سارا معاملہ دا پین دے نار جدو ہتھا لیمیچ ہاتھ دے دن دا ہے وہ دو سارا معاملہ جدا ہے مرید دی زندی دا مرد دے بعد تک بھی اگیا مقام ہوئے وہ سارا معاملہ پیر دے ہوتے ہوئے پیر دے نار جدو مرید سمجھن لگتے گا انہوں کہنے کی اب اس کو طریقت یاد ہے اب اس کو طریقت آتی ہے اب وہ ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقت حال سے بھی واقع ہوگا پھر اس کو معرفت ہو جائے گا سائن تو اڈے ایتھے بیٹھے ہیں کسی گوجرے بھی بیٹھے ہو تو اوٹھے بھی سائن تو اڈی زبان تگال کر جائیں گا انہوں کہہ دے معرفت پھر چار مقام ہوئے نوشو پاک نے دسے نفی ویہدت الوجود ہمہ از اوستے ہمہ اوستے آخری جگتا ہے جدو واپس آئے کہ سرکار نے کلندر پاک پڑ گیا سیاں کلندر پاک نے منو فرمائے کہ تیرا جدا پیر ہے وہ حضورتی کا جاریت نہیں بیٹھا اور درباری نہیں ہے سرکار نے فرمائے دوبارہ جامی تیار کریں کہ جدو فرمان تے ہاتھ جوڑ کے ارض کر دیں کہ سرکار دونوں جہاں کو لوٹ کے بیٹھا پھر بھی بولا بھالا ہے میں نے بھی دکھا دیں وہ جڑی منزل ہے میں نے بھی دکھا دیں سرکار نے فرمائے کہ اکھا بات کی کیا کہ اس منزل سے پہنچ گئے لا مکان آنی ہے وہ دے تو پہلے لیکھ دیں کہ منم مہدے خیالے ہو جمالے نہیں ہے اگر جمال دیکھنیا تکار ختم ہوگی منم مہدے خیالے ہو جنہیں بھی مرید دوہدے ہیں خیال لڑائے جنسی سائیکل چند میں مہدے خیالے ہو نمید آنم کو جارختم میں نے انہی با تکار کار دیکھنے کے سکیئر سے گئے لیکھ شاکونا تیر جارہا ہے میں نے اس نے مل میں خیالے ہو نمید آنم کجار رفت ہم انہی نے کہا کہ چکرہ جارہا ہے اسے انہی نے کہا شدم کر کے ویسالے ہو شدم کر کے وسائلے ہو نمید آنم کو جارہا ہے نمیتا نمیتا نمچ مل دلو نمیتا نمچ مل دلو خدا جانے وہ شب تھی خدا جانے وہ شب تھی یا قیامت کا تھا وہ عالم حضر خادہ نظام الدین اولیہ جدو سرکار دھکھا بان کی دیا تیر امیر خدروں نے دیا کہ دیکھ لے آج حضور دی کے جاری لگی ہوئی ہے دیکھ لے تیرا نظام الدین اولیہ ہے سرکار ساری جگہ نظر ماری یہ گلیاں گلیاں ڈھوڑ چکی ہوں کہاں ہو بتا دو ساتھ ایک جگہ تے حضرت فاجہ نجامو دین اولیہ ملے لیکن اونا تھی کنڈیشن حضرت امیر خدروں خدر ہوتے ہیں ارے سیج سنی سیج سنی تنخاق بھائی سرکے بکھرے بان چلائے ہیں آلی سکھیو سب دیکھ لو یہ ہے پی بچھڑن کے ہاں جدو اس منزل سے پہنچے کہنا پیارا نمیدہ نمچے منزل پون نمیدہ نمچے منزل پون نمیدہ نمچے منزل پون مجھے کچھ خبر نہیں رات وہ کونسی منزل تھی جہاں میں تھا نمیدہ مجھے کچھ خبر نہیں چے منزل پودھ شب جائے کے منزل آج اسی بابا ناصر شاہ صاحب کا نام لے لے گیا چے بابا ناصر شاہ صاحب کا نام لے لے گیا چے بابا ناصر شاہ صاحب کلمترو پتنی سرکار کڑی سیلتے بیٹھے کبار پڑے آگیا نمیدہ نمچے منزل پون شب جائے کے منبودم آمیر خود رو خوش پتہ نہیں تجھے وہاں کیا دیکھا دیکھا کیا نمیدہ نمچے منزل پون شب جائے کے منبودم کیا دیکھا باہرین سو تکسر سرین رو تکسر مزیدی نمیدہ 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 نمک سرین رو موسیقی 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 ٹچے موش کل 했는데 سب جاہاں ایک مانوсе، جز ،و ایسے تھوں ٹچے موش کل کو تیش جاہاں ایک مانوآ قوضہ ٹکیبہ گوشور اواب دWE حتر ناد من ترسبن کوڑا ٹچے موش کل کو تیش جاہاں ایک مانو سے برکاری دور موسیقی 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 دو شو شم کے بحر پود passed خدا خدی میرے مجلس بودیاں اندر لا مقا خسرو محمد شب میں بلبود شب جائے مجلس بودیاں اندر لا مقا خسرو شب میں بلبود شب جائے مجلس بودیاں اندر لا مقا خسرو مجلس بودیاں اندر لا مقا خسرو موسیقی 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 حضرت مولانا چلالو دین رومی فارسی انہوں نے بس نے بھی لکھی ہے بہت بڑی کتار جدو صفیہ دیکھ جاندے میں دیکھ جدو بیعت ہو گئے انہوں نے پھر دو اشاروں سے لکھے نہ قیامے نہ قیامے نہ قہودے نہ رکوے نہ سچوز کہ میں پہلے اتادی نماز پڑھتا رہا ہونجڑی میرے یار نے شمس تبریز نے نماز پڑھائی ہے وہ نماز ہے کہ نہ قیامے نہ قہودے نہ رکوے نہ سچوز پڑھتو رہے یار گزار بن ماں سے ہے جب میں نے یار کے در پہ ایسی نماز گزاری ہے اس نماز میں ان چیزوں کی پابندی نہیں تھی اس عشقی نماز دیویتی سچینہ ہتھپنینے چھٹینے نہیں مرید ہلے ڈاوڑھوڑ ہے کہتا ہے یار کہتا چلو کرنا ہی بیڑا ہے جدو سبڑے ملالتے کی مقام آیا کابی نیچھ ہٹے چڑھا دیتا اور آڈر کی تا کہ ملال ازان دے دو جیل چکھے حال آیا کہ سرکار میں آدھر سکھا تھا کابیہ لوگو کر کے ازان دیتا آج تا دوسری میرے سامنے ہو آج میں کی کرنا آج میری طرف نکھ کر کے ازان دے دو آج میری طرف نکھ کر کے ازان دے دو ایسی ہشکی نماز دے دیتی سٹینہ ہاتھ بننے چھٹنے نہیں پیندے جدو سامنے بیٹھا یار ہو دے پھر متھڑے بھننے نہیں پہتے شرح زبان تھی ہاتھا کبیر بلیوں کے لئے سوڑ لیں یہ سبق ہے سرکار کے طرف اینہ کوڑایا ہے اینہ تھی طرف اینہ کوڑایا ہے اینہ تھی طرف اینہ تھی طرف اینہ تھی پڑے شرح زبان تھی ہاتھا کہتے طریقہ دل یہ تو شروع ہوتا ہے دل ٹھیک ہو گیا تھا حقیقیتے حال سامنے ہاتھ بننے چھٹنے نہیں پہتے جدو سامنے بیٹھا یار ہو دے متھڑے بننے نہیں پہتے کیونکہ سبانی زکر ختم ہو گیا تھے اور دیکھیں سرکار کی فرما رہے ہیں دل جب دل سچنا دل جب موسیقی 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 نماز نہیں دکھلاوائے تسائی دونوں پتک کی فرمارے جی میں نیتی رکھے جی میں نیتی رکھے اٹھے بہر دکھلوڑے داروڑی دے جی میں نیتی رکھے اٹھے بہر دکھلوڑے داروڑی دے اٹھے بہر دکھلوڑے داروڑی دے اٹھے بہر دکھلوڑے داروڑی دے اٹھے بہر دکھلوڑی دے اٹھے بہر دکھلوڑی دے موسیقا بابا جی کئی چشتی نوشائی ایسے مورید ہیں جیڑے دو مینے آباد موریدی تو ہٹ گیا ہے ایسے ہے کہ نہیں ایسے یہ یہ ہے کہتے ہیں یہ آباد محمد محمدی زیارت دعوانو کروڑ باشتے سوالو اوچھے تک پچھون باشتے کتی نا دی دعوانا رکم ہو جانتا کتی نئی ہوتا یہ نہیں سمجھنا کہ میرے دیر دعوان ویچ اثر نئی ہے یہ مقام ہوندے رے کتی رضا ہوندی ہے جا کتی آپ ہوتا بھدر سازہ غلام فرید کوٹ مٹھڑ سرکار وہ فرموندے نے کہ اتھا میں مچھڑی نیت جہان بھلپ دولا خوش و سدائے ملک عرب کسے نے کہا کہ سرکار ایک خاجہ صاحب نے حضور نو حاضر نہیں سمجھیا انہوں نے حاضر کیونکہ اتھا میں مچھڑی نیت جہان بھلپ دولا خوش و سدائے بیچ ملک عرب جدو پانچ سات سال بعد آئے تو دیوان پورا آیا جو دی آخری کافی دیویں چاہے خلکت کو جیندی گول ہے گول دا مطلب کہ خلکت کو جیندی گول ہے گول ہے ہرکم فرید دے گول ہے پہلے منزل کہہ رہے تھے کہ جدہ ہے لیکن جدو تھوڑی کچھ تھوڑا سخون ہویا کہ انہوں نے کہا کہ خلکت کو جیندی گول ہے پھر انہوں نے ایک خاص غلام ہوئے نے مولوی محمد بیار فریدی صاحب ساڑا رہیم یا خان پوردوے تھا وہ فرموندے نے محمد مصطفہ راہے خدا دیکھال کیا پچھ دی تھے آہی کھناڑ ہک حق دے حقیقت حال کیا پچھ دی ایتھا آب دی ساڑے 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 دیاری بیٹھا ایتھا آب دی ساڑے دے اوپا ہک نال ملوی دے دیماغیاں پھو چکر دے دے اوٹی چال کیا پچھ اوپا اٹھا آب دی ساڑے ساڑے دے موسیقی 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 مرشت دیتا ہے کہ تھوڑا جا پکا ہو رہے ہیں یہ چلک ہے یہ مند ہے مائی لوئی بھگت کمیم چھے مائی لوئی بڑا مشہور گل ہے مائی لوئی کہتی ہے کہ سکی کسی کسی دعا کرو کہ تو اڈی حتھا دے ویچی میری جان لکھر دے نہ تو اڈی حتھا دے سامنے مار جواں بگت کمیر صاحب فرمایا کرتا ہے کہ تیرا مرنس جی نالا پولے کھا لکھا لکھرے ہیں پہلے دی پشاڑ کرلا چیو کلائے ایوی کلائے چیو کلائے ایوی کلائے سرکار پڑی لکھی کالے تین زمانے حال ماضی مختلف پہلے میں چھے ایتا دی صورت نا کدھی آئی سی نا کدھی ہے گی نا کدھی آئے گی جگتا تھا ہو گیا نا موسیقی 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 دسیاں جلال چامی صاحب نے کہ شش نشانی آشکارا اے پیسر حقیقت حال دی نشانیاں چھے دسیاں کہ شش نشانی آشکارا اے پیسر رنگ سردو چشم تردو آحصر کم خوری کم گفتیو خفتن حرام کم خوری کم گفتیو خفتن حرام دی فکر رنگ سردو چشم تردو آحصر کم خوری کم گفتیو خفتن حرام سارے نشانیاں سامنے موجود ہیں دیکھ لو اےolesکرام اے پیسر رنگ سردو کہ بھی عشق نہیں کرو امین اچھے رنگ سردو چوش رنگ سردو حرام تاکر میں نے اپنا پیر نظر آ رہا ہا 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 ہوا یہ میرے پیر نہیں آتا میرا پیر اینا بچھا نظر آ رہا تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں سچ دین سر چھکتا ہے یارا میں نوں میرا یار نظر آ رہا بس کارا کتا جیتا مرن سے پہلے مر گیا میری زنائی لکی لین آیا پکے پہی ہوئی خواب دکھے ری مو بچ پہی ہوئی خواب دکھے ری پکے ری دکھے ری خواب وجمarla کتا ہے مر چکے ری دکھے ری خواب کی خواب بچ پہی ہوئی خواب دکھے ری دکھے ری لکھے ری کل کے ری ambiente کل کے ری دکھے ری کل کے ری دکھے رشان لکھے کی ما WrestleMania کل کے ری چکے ری موسیقی 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 ملکو موت آئی لیکنہ ساری تاکت سائی دی لگنی ہے نیندہ سائی دیا حرام ہوڑی ہے مرید تی خلادت پیر تی طرح تور دی ہے پیر سفائی کر دی ہے سید میرا بھیکنی نے فرمایا ہے کہ ارے ساتھ فیفا سے ہو نرمل تب ساتھوں سندھ میں دھیان ترے سمر فمر سمر انتے پرے نہ رین حرے نہ رین پھر ہوئے گا کہ جب کال کا ساسا چھوٹ بڑا رین پڑی ہر کے سوارے سندھ چین بھائے چیئے نہ مرے نہ رین حرے نہ رین حرے میں نمار الملکل موت آئی چچھے میں ہی نہیں کتھے مارے کی آخری ایک چھوٹی جگر ہو گوہ پترہ میں 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 کوئی شروع پھر جانتی سرکار گوشט آڑے گوشت آئے گوشت بنائم دے شری پاویا لائے شری پاویا دے خانسابہ دے خلائے کھر لایا کھر لائے کھڑے لaroo سوارے ٹھوڑھے لونو بھگر نظر بھگر ثقہ ل stipر خوہد راہ بد اتے جوڑھے maybe run ٹھوڑھ لائے منزلان دیکھ ہمارن ملکل موتا ہی جتھے میں ہی نہیں ہوتے مارے کی جو ساری نفی ہوتی ہے ہمارے کی جو ساری نفی ہوتی ہے کئی پیر پائی جڑے سائنیاں دے پوڑ گی رہندا ہے کہ میں نے پیر پائی ملیا سی وہ کندہ میں سرکار ہیں کہ میں ناڑو ہونے تو میں ڈریابر ہاں نہیں تھے کہ میں نے ملیا سی تو وہ ناڑویں ہوند ہے وہ کدھی کدھی سائن دے پیر پوچھتے اپنی گارل منابھی لہندا ہوں تو کہ نیڑے جو لہندا ہے چلا دور آلا ہے یہ نہیں کہ دور آلا منا نہیں ساکتا دور آلا موقع ذرا گارن میں لگتا ہے نیڑے آلے نو تینیڑے آلے پوچھ رہا ہوں نیڑے آلے واستی جواب سائن دے رہے نے پانی پانی وچ یہ کو زیادہ بھول نہیں سمجھا سکتا پانی پانی وچ مٹی مٹی وچ آگیں آگیں اندر ہوا ہوا دے مچ چار چیزیں یہ چیزیں یہ چار چیزیں یہ آگ مٹی پانی ہوا مٹی مٹی وچ پانی پانی وچ آگوا پاندھر ہوا ہوا دے مدگ روں دا پاگ ہے طرح جارے نگو دے رہا اے اے ای اغفی اکدس کہِ آدم ہے ہوا اے اغفی اکدس دےۓ ، ہوا ہوا دے bang ساپ فریر اゅلؑ اے لا Calendar موسیقی 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 نئی ہے بلکل نئی ہے صاحب ارے تو داستاں میں سنا رہا ہوں طریقت میں چچنیوی داستاں سنای ہیں وہ ہون حقیقتیں ہار پانچ کے سنا رہے ہیں کیونکہ باستی چڑھن دے باہد ہی بندہ ہو لی حالاتہ سے یہاں سے ہی دو دنگے ہوں دنگے ہوں پہلے نیتا سکی گا پہلے ترگیش دا سکی گا اپنے گلامانوں وہ آسدہ آسدہ سفر کر آ رہے ہیں یہ سفر یہ دل درت تو مہادین آدھی مولی مہیار بریدی کہتے ہیں دل درت تو مہادین آدھی دردے جی گر ہینے ہندے پہشن گوزر اکھون رڈن سفر ہینے ہندے چکپئی سسی چکپئی سسی ہی کتیل کنوں انہوں میں جائے سدھیل کنوں رہ کے سسی منتیل کنوں مشکل پہار کینے ہمیں ہونے ہونے بھردہ تو اڈیر تھا نارتہ آلیتہ سائی ہے بھردہ تو انہوں فکر ہی نہیں ہونا چاہیتا نہیں ہے بلکل نہیں ہے ساہی دو داستہاں طریقت شریعت آری دو داستہاں میں سنا رہا ہوں کیا ابھی ابھی میں ہوا ہوں ملتا ہے ابھی ابھی میں ہوا ہوں ملتا ہے پہلی میں بھی خدا رہا ہوں ابھی ابھی میں ہوا ہوں ملتا ہے پہلی میں بھی خدا رہا ہوں ابھی ابھی میں ہوا ہوں ملتا ہے پہلی میں بھی خدا رہا ہوں جہتو سرکار جہتو بہتو برابر دا ہو جائے وہ تو برابر دا ہو لندہ ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے بلکل نہیں ہے صاحب جو داستہ میں سنا رہا ہوں ابھی ابھی میں ہوا ہوتا پہلے میں بھی خدا رہا ہوں وہ کہتا ہے وہ فکر آدم میں ابن آدم ہے ہے میری غیرت کا یہ تقالہ ہے میری غیرت کا یہ تقالہ اللہ مجھ کو نہیں ضرورت اللہ مجھ کو نہیں ضرورت میں اپنی چرنت بنا رہا اللہ مجھ کو نہیں ضرورت میں اپنی چرنت بنا رہا سبحان اللہ اگلے سال انشاءالہ میرے کافی پیر پائی اگلی منزلاتیں ہوں گے انشاءالہ سرکار دے سکھیں نا پہلے سکھتوں سنا دے گوادی ہوں گے نی سکھتوں سنا دے گوادی تو بھٹی نہیں سکتے ایک گوادی ہے اس سمجھے ناڑی گوادی ہے سائیں دی طرف ہوں گھنڈی تو وہیں سائیں دی درشن ہے لیکن وہ دوئے سائیں دے خاموش ہوں گے نیک تو سائیں دے بڑھنیاں دی داری ہی گھنڈی وہ دوئے جس سائیں خاموش ہیں اس گوادی ہے جس سائیں حادر ہیں حادر ہیں حقیقت ہے حال حقیقت ہے حال ہو گیا جس کہوں تو اٹھے پی دالیں پڑھ گتا جاوے وہیں جان دا ہاں پہ دا ہی گھنڈا شاہ صاحب شاہ صاحب جس کہوں میرے پی دالیں پڑھ گتا جاوے میرا ہوتھے جان دا ہاں پہ دا ہی گھنڈا سرکار اپنی نظر ناڑی سمجھا دے سرکار اپنی نظر ناڑی سمجھا دے کہ مزاکی آشکی اس طرح زندہ کر لیا میں نے نظر ملتے ہی ان سے دل کا سودا کر لیا میں نے جدہ دلدہ سودا ہو گیا سم مندلہ ہو گیا فرمو دے نہیں سنو لالچ دے دے جنت دا سکھ شکوالی کوئی بھی نے سوڑ دا سکھ شکوالی شاہ صاحب کوئی بھی نے سوڑ دا تک کہ تر دیشن ران جان تھا کہ یہاں پڑھی کوئی مول گی نہ ای تیتہ دار مدن رہی تیتہ بابا چلال موسیقی 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 خودنماں ہے ساری دنیا رونماں کوئی نہیں میں اکیلا ہوں یہاں میں اکیلا ہوں یہاں میرے زیبا کوئی نہیں 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 میں اکیلا ہوں یہاں موسیقی 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 موسیقی